موڈل مشترکہ مفادات کاؤنسل اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان پر سے طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ نیٹورک بناتے ہیں اہم قومی معاملات جو کہ آئینی ادارہ مشترکہ مفادات کاؤنسل کے دائرہ کار میں آتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اپنے اچھوتے خیالات سامنے لاتے ہیں پاکستان کے صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علم دوسروں کی ثقافت اور سوچ کے اندر مسائل کے حل کے حوالے سے خیالات اور تجاویز سنتے پرکھتے اور فیصلہ کرتے ہیں اس سارے عمل کا مقصد پاکستانی تنو اور ہفترنگی سے اتحاد کی تشکیل اور تعمیر ہوتی ہے اس سرگرنی میں طالب علم باہم مقالمے اور ڈائلوگ کا ہنر بھی سکتے ہیں مشترکہ مفادات کاؤنسل آئین پاکستان کے تحت قائم کرتا ادارہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے مابین قانون سازی کی فہرست کے حصہ دوم کے امور پالسی سازی اور قانون سازی کی نگرانی کرتے ہیں آئین کے آرٹیکل 153 کے دہت وزیر آزم پاکستان کاؤنسل کے چیئرمن اور چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ اس کے ممبر ہوتے ہیں وفاق اور صوبوں میں توازم کی خاطر وفاق کی جانب سے تین وفاقی وزرائے بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں وفاقی وزارت بین الاقوامی رابطہ کاؤنسل کے سیکریٹیلیر کے طور پر کام کر رہی ہے اس فارم پر وفاق اور صوبوں کے مابین مشترکہ حکمت عملی اور لائے عمل بنایا جاتا ہے آپس کے تنازوں کو سلجھایا جاتا ہے کاؤنسل اپنی سالانہ رپورٹ، پارلیمنٹ، سینٹ آف پاکستان اور قومی اسیملی آف پاکستان کے سامنے پیش کرتی ہے اس سرگرمی کے ذریعے منتخب طالب علموں کو اصل کاؤنسل کے انداز میں کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے اور پھر وہ اس کام سے مماثلت اپناتے ہوئے سیاسی اور اہم قومی عمور پر بحث مباعثہ کرتے ہیں اپنا نکتہ نظر بنانے اور اس کی وقالت کیلئے ڈائلوگ کے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سرگرمی میں مختلف یونیورسٹیوں کے سوشل سائنسز کے طالب علم شریک ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں طالب علموں کو صلاحیتوں کی نمائندگی کیلئے چھنا جاتا ہے اس حوالے سے یہ لازمی نہیں کہ طالب علم اپنے ہی صوبے کی نمائندگی کرے پھر طالب علم اپنے وفد کیلئے پالیسی بیان کرتے ہیں اس عمل میں انہیں کسی بھی موضوع پر صوبوں اور وفاق کے نکتہ نظر سے آگاہی حاصل ہوتی ہے پھر مقالمے اور ڈائلوگ کا عمل شروع ہوتا ہے جو باتشیت کے ذریعے فیصلہ سازی کی تربیت بھی ہے اپنی بات منوانے کے لئے حکمت عملی بھی بنائی جاتی ہے اس طرح مشترکہ مفادات کانسل کی موڈل سرگرمی قومی اتفاق قرائے حاصل کرنے کا ہنر سکھاتی ہے مسائل پر سوچ وچار کر کے حل تجویز کرنے کی صلاحیت کو اُبھارتی ہے طالب علموں کی کارکردگی اسادزہ، سکولرز اور سیبل سسائیٹی کے سربراہ لوگ اور سیاست سے تعلق رکھنے والے جج پر رکھتے ہیں فائنل راؤنڈ کے دو بہترین طالب علم جن کے پوائنٹس سادہ ہوں ان کو یورپی ممالک میں کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا اور فائنل راؤنڈ کے بہترین ٹیم کو اسلام آباد کا مطالعاتی دورہ کرایا جائے گا جہاں وہ حکومت کے سینئر لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ